ہمسکار آج کی اس کلاس میں ہم رازستان کے بھگول کو لے کر کے چرچہ کریں گے اور رازستان کے بھگول میں صرف اس ویڈیو میں اس کلاس میں ہم صرف رازستان کی تو استطیق ہے اس کو لے کر کے چرچہ کریں گے اب جہاں استطیق کی بات آتی ہے تو دیکھو سب ہی بچے ہیں فسٹیر میں جاتے ہیں رازستان کی استطیق کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں رڑھتے ہیں لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ استطی یہ کیا ہے دیکھئے جو پورا گلوب ہے یہ اکسانس اور دیشانتروں میں بٹا ہوگا ہے جو سٹک جانکاری کے سندر میں ہم اکسانس اور دیشانتروں کو یوز میں لیتے ہیں کسی چھتر استطان کے بارے میں جانکاری سٹک جانکاری پرات کرنے کے لیے کہ کس اکسانس پر ہے کس دیشانتر پر امک چھتر اس لیے ہم اکسانس اور دیشانتروں کی بات کرتے ہیں تب ہی ہم استطیقی جب بات آتی ہے تو کسی کی چھتر کے لیے ہم اکسانس اور دیشانتر ان پر چرچا کرتے ہیں ان کے لیے بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ راجستان کا جو بستار ہے یا راجستان کی جو استطی ہے وہ اس اکسانس اور ان دیشانتروں کے بیچ میں ہے تو آپ کو بات یہ سمجھ میں آنے چاہیے کہ جہاں استطیقی بات ہوگی لوکیشن کی بات ہوگی کسی بھی چھتر کے لیے ہم راجیہ راجستان کی جرچہ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کہ جہاں استطیقی بات آئے گی وہاں آپ کو اکسانس اور دیشانتروں کو دھیان میں رکھنا ہوگا آپ سمجھ گئے اب جو کہ یہ اور بات کر لیتے ہیں کہ راجستان جو ہے بھارت کے کس دیشان میں استطیق ہے تو کئی بات چھوٹا سا پرسن آ جاتا ہے کہ راجستان جو ہے بھارت کے کس دیشان میں تو پھر وہ اترپسیم اترپورا پسیم دکشن اس پرکار سے آپ کو ایک اوبجیٹیو ٹائپ پرسن بنا کر کے دیتے ہیں تو اس پہ بھی ہم چرچہ کریں گے تو بس اس ویڈیو میں خاص جو بات رہنے والی ہے راجستان کی استطی کو لے کر ہی بات کریں گے باقی کچھ اس پہ ابھی بات نہیں کریں گے تو چلتے ہیں راجستان کی استطی اور جب بھی استطی کی بات آئے گی تو اس میں آئے گا ایک نام اکسانس اور ایک آئے گا دیشانتر اب دیشانتر اور اکسانسوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کالپنگ ریکھائیں ہیں پوری گلوپ پر ہیں اور انہی سے کسی چھتر کی ہم سٹک جانکار کی سندر میں ان کو لیتے ہیں یہاں استطی کا مطلب ہو گیا اکسانس اور دیشانتروں کے ساتھ میں ہم کسی چھتر کو جاننے کی بات کرتے ہیں اب پہلا ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ جو راجستان ہے وہ بھارت کے کس دیشانتر روپ سے استطیت ہے یہ اتر پسچن میں ہے دکشن پسچن میں ہے اتر پورب میں ہے یا دکشن پورب میں ہے یہ جو بات کر رہا ہوں بلکل یہ پرسن بنتا ہے کافی بار اس پرکار کے پرسن پوچھے جاتے ہیں تو جب بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بلکل ان چیزوں کو ان باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا دیکھئے اب راجستان کی بات کرتے ہیں تو یہ راجستان ہے پھیک ہے اب جیسے ہی ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے جیسے بھارت کا میپ دیکھا ہوگا اور اس میں یہ جو استطی بنتی ہے کس کی بنتی ہے راجستان کی بنتی ہے تو راجستان جو ہے بھارت کے بھارت کے اتر پسچن میں استطیت ہے آپ کو ادھیانکنا ہوگا کہ راجستان جو ہے بھارت کے اتر پسچن میں استطیت ہے تو بات ہو گئی کہ راجستان جو ہے راجستان بھارت کے اتر پسچن میں استطیت یہ دھیان رکھئے گا یہ پرسن بھی یہ اتر بھی یہ دھیان رکھئے گا آپ لوگ اس میں ہم زیادہ سمجھ تو نہیں لیں گے پوچھا جائے یہ لوکیزن پوچھی جاتی ہے ساتمہ گروپ سے پوچھی جاتی ہے اور اوبجیکٹیو ٹائک پرسن آپ کے لئے بنتا ہے تو راجستان بھارت کے اتر پسچن میں استطیت ہے یہ آپ کو دھیان لگنا پڑے گا کس کے لئے راجستان کے لئے کہ راجستان بھارت کے اتر پسچن میں استطیت ہے چلیے جو اس پرکار سے آپ کو پتا ہے یہ ایک سانس یہ ویستار ہیں فرلل ہیں pode ٹھیک ہے تو یہ جو سمانانتر ہیں یہ اکسانس ہیں ٹھیک ہے اب ان کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ رازستان کتنے اکسانسوں میں اس کا وستار ہے نمبر ایک کتنے اکسانس تک وستار ہے تو کتنے سے کتنے تک اس کا وستار پایا جاتا ہے تو اتری اور اتری یہ وستار یہ تو آپ یہاں رکھنا پڑے گا کہ اس میں یہاں بدل دیتے ہیں اتر دکشن دے دیتے ہیں پورا پاسم اس بھی لکھے لیکن یہ جو وستار ہے تو آپ کا ہے تیس ڈگری جیرو تین منٹ اتری اکسانس کونسا ہے اتری اکسانس سے کتنا ہے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکسانس تک وستار آیا جاتا ہے یا ہے نہیں دہا رکھئے گا اب دوسری طرف سے کہ ان اکسانسوں کے بیچ میں کس کی استطی ہے رازستان کی استطی ہے اور بھی چہتر ہو سکتے ہیں لیکن جب رازستان کی بات یہاں تو اپنا تو رازستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان اکسان رکھنا ہے کیس کا جو اکسانسی استطی ہے وہ ہے تیس ڈگری جیرو تین منٹ اتری اکسان سے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکسان اب اس کا آپ کو جیسے بھی اپسن دیا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا ڈگری بارہ منٹ اتری اکسان سے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکسان سے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکسان باقی سب چیزیں صحیح ہیں باقی سب چیزیں صحیح ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ غلط کر دیا تو آپ لوگ جب بیس پرکار کا جب پرسن اٹھتا ہے آتا ہے تو بڑے ڈھیان سے آپ کو پورا کا پورا پڑنا پڑے گا جبکہ راجستان کا صحیح ڈگری بارہ منٹ اتری اکسان سے کتنا ہے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکسان سے آگے سمجھ میں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہوں پوری پوری آپ کو دیکھنے ہوں گی تب ہی آپ اس کو ٹک کریے گا اور اس پرکار کے جو غلط جو دتھے آپ کو دیا جائے گا اس میں صحیح بھی ہوگا لیکن جو غلط دیا جائے گا وہ یہ دیکھ لینا کہ پہلے نمبر پہ ہوگا کیوں کیونکہ سارے چیزیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہیں لیکن یہاں تھوڑا سا بدلاؤ کرتے ہی سب غلط ہو جاتا ہے اس لئے پورا اس کا جو آپ کو پرسند جو آتا ہے اس کا جواب جو آتا ہے اس کو آپ پورا پڑھئے اس کے بعد میں اس کو ٹک کریے کہ یہ جواب صحیح ہے اب انہیں کے ساتھ میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب سے اُتری راجستان کا سب سے اُتری اُدھشنی بندو کون سا ہے اب اُتری بندو ہے تیس ڈگری بارہ منٹ جو اکسانس ریکھا گزر رہی ہے وہیں ہے اور کون کہاں ہے تو یہ ہے کہاں گنگا نگر گنگا نگر کا جو ایک گھام ہے جس کا نام ہے کونسا کونہ گھام کونسا گھام ہے کونہ گھام ٹھیک ہے یہ کہ راجستان کا اُتری بندو ہے اُتری بندو اُتری بندو ہے یہ آپ کو دھیان دکھنا ہے کہ اُتری بندو کونسا ہے راجستان کا کونہ گھام ہے جو کہاں اسطیت ہے گنگا نگر میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیانا بنا اس پرکار کے پرسن اس لیے جاتے ہیں اُتری بندو کونسا ہے کونہ گھام ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈکشنی بندو کی ڈکشنی بندو کہاں ملے گا ڈیس ڈگری ڈیرو تین منٹ جو اُتری اکشانس ہے اُس کی اُپر اب یہ جو بندو ہے کہاں ہے یہ ہے جو بانس وڑا ہے بانس وڑا بانس وڑا کا گاؤں ہے کونسا بور کونڈ گاؤں کونسا بور کونڈ گاؤں یہ بور کونڈ گاؤں راجستھان کا دکشن بندو ہے کونسا ہے ڈکشنی بندو ہے تو یہ تو بات ہوئی کہ ایک اکشانس یہ بستار کہ اس کو چھوٹا اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ ایک جو پرسن بنتا اس کو پورا جان لیں اس کو سٹکتا سے جان لیں اور اس کو یاد تو کرنا ہی پڑے گا یہ بستار ہے تو بھئی ہے یہ یاد کرنا پڑے گا یہ اکشانس یہ بستار ہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے ہم دیشانتر کو لے کر کے اور دیشانتر کو لے کر کے بات کریں گے تو یوں کھڑے ہیں اور آپ کو ادھیان رکھنا ہے کہ یہ اس پرکار سے دیشانتری یہ بستار ہے یہاں اُتری تھا یہ ہے سب پوروی کیونکہ ہم پوروی دیشانتروں میں آتے ہیں کیونکہ ہم پوروی دیشانتروں میں ٹھیک ہے کیونکہ دیشانتر پورا اور پسچن ہے اس لئے آپ کو ادھیان رکھنا ہوگا جیسے ہی اکشانس اُتری اور دکشنی ہے تو 0 سے یعنی 203 خاصے اُتر کی طرف ہے تو اُتری دکشن کی طرف ہے تو دکشنی اب آپ کو کیا دھان رکھنا ہوگا جیسے اس پرکار سے ہم بتائیں کہ اس پرکار سے 0 اور 0 سے یہ گلوب چلتا ہے تو 90 ڈگری اور ادھر بھی 90 ڈگری ایک شیمپل سا میتھڑ ہے یہ اُتری اور یہ دکشنی تو اسی پرکار سے یہ پوروی اور یہ پسچنی تو اس پرکار سے جہاں آپ لوگ بات کرتے ہوگی یہ اُتری کیسے ہے پوروی کیسے تو یہ آپ کو تھوڑا سا پڑھنے کی اور سوچنے کی ضربت ہوگی تو ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا دیشانتری عوشتار کس کا رازستان کا کتنا ہے تو یہ یہاں سے 99 ڈگری 30 مینٹ 99 ڈگری 30 مینٹ اور کونسا دیشانتر ہوگا پوروی دیشانتر یہ آپ کو دھیان کرنا ہے 99 ڈگری 30 مینٹ پوروی دیشانتر سے 78 ڈگری یہ جو ہے ہوگا یہ جو دیشانتر ہے 78 ڈگری 17 مینٹ پوروی دیشانتر ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کا اکسانس اسی پرکار سے پرسن بنتا ہے جیسے ہم نے اکسانس کو لے کر کے پرسن بنایا تھا ویسے دیشانتر کو لے کر کے بھی پرسن بن جاتا ہے تو اب یہاں آپ کو یہ ساری چیزیں چاہے اکسانس پوچھے چاہے سے آپ کو دیشانتر پوچھے آپ کو جواب یہاں سے دھیان رکھنا ہوگا اگر دیشانتر یہ مستار پوچھتا ہے کتنا ہے تو دیکھیں یہاں اگر کتنے کی بات کروگی تو کہاں سے پرارم ہوتا ہے انہیتر ڈگری تیس منٹ پوروی دیشانتر پوروی دیشانتر سے اٹھتر ڈگری سترہ منٹ پوروی دیشانتر ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا دیشانتر یہ ویستار ہے یہ اب یہاں اسی کے ساتھ میں یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ پوروی بندو راجستان کا جو پوروی بندو ہے وہ کہاں ہے تو یہ ہے ڹھولپور میں یہ پوروی بندو اجید قادم ڈیند وہ راجستان کا پوروی بندو جبکہ پسمی بندو कی ہم بات کرتے ہیں جیسل جیسل کر سیلاوٹ گاؤں ہے اس کو دوسرا نام جو ہے اس کا سیلانا سیلانا کیا سیلانا گاؤں بھی سے کہتے ہیں تو دھیان رکھیں کئی بار اس پرکار سے آ جاتا ہے اور یہاں ہم جو اسمی بندو کی جو بات کر رہے تھے کہ کہاں ہے جیسل میر میں جیسل میر کا کونسا گاؤں ہے کٹرہ گاؤں کونسا کٹرہ گاؤں یہ کونسا بندو راستان کا پسمی بندو ہے کونسا پسمی بندو ہے تو یہ ہم جو بات کر رہے تھے بھی اکسانسی وستار اور دیشانتری وستار کو لے کر کے چرچہ کر رہے تھے اب آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اتری بندو کونسا ہے دکشنی بندو کونسا ہے پوری بندو کونسا ہے پسمی بندو کونسا یہ ان کو سب کو آپ کو تھوڑا ریپیٹیشن کر کے آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا کیونکہ کئی سے بھی پرسن اس لیے آجا سکتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اب اکسانسی جو وستار ہے اس میں انتر کتنا ہے انتر کا مطلب ہے کہ تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکسانس ہے اور تیس ڈگری تین منٹ اتری اکسانس کو اس میں سے اگر آپ مائنس کروگے تو آپ کو اکسانس یہ وستار میں جو انتر ہے وہ ملے گا وہ کتنا ملے گا سات ڈگری اور جیرو نو منٹ یہ کونسا ہے انتر اکسانس یہ اکسانس یہ انتر ہے یہ آپ کو کیونکہ پوچھ لیا جائے تو آپ کو بتانا تو ہوگا پوچھ لیا جائے تو آپ کو بتانا تو ہوگا کہ اکسانس یہ وستار میں انتر کتنا ہے تو یہاں سے ہاں تک جاؤگے تو کتنے میں ہے تو سات ڈگری نو منٹ ہے نہیں سات ڈگری جیرو نو منٹ اکسانس یہ وستار ہے اس میں اپنا رازستان ہے یا رازستان میں اتنا وستار ہے یا رازستان کا اتنے اکسانسوں میں وستار ہے تو آپ کو دہا رکھنا پڑے گا کی کتنے کتنوں میں وستار ہے اکسانسوں میں آتا ہے سات ڈگری جیرو نو منٹ اکسانسوں میں آتا ہے اتنے میں اس کا وستار ملتا ہے اسی پرکار سے آپ دے سانتری وستار میں انتر کی آپ بات کرو گے تو وہی بات ہوگی کہ اٹھتر ڈگری ساترہ منٹ میں سے آپ مائنس کرو گے سکسٹی نائن تیس منٹ کو تو کتنا آئے گا آٹھ ڈگری کتنا آئے گا آٹھ ڈگری سیتاریس منٹ کا یہ ہوگا دے سانتری وستار میں انتر کیا ہوگا دے سانتری وستار میں انتر تو یہاں آپ کو یہ اکسانسوں دے سانتری وستار میں جو انتر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اکسانس سے یہ وستار میں انتر کتنا ہے سات ڈگری جیرو نو منٹ کا ہے جبکہ دے سانتری وستار میں انتر کتنا ہے آٹھ ڈگری سیتالیس منٹ کا ہے تو آج کی اس کلاس میں ہم صرف باقی اور چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف استطیقوں کو لے کر کے ہم نے چرچا کی ہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئے پرسن کو لے کر کے اس میں ہم ساری باتیں کریں گے کس پرکار سے جو آج ہم نے استطیق و لوکیشن کو لے کر کے اقسامسوں کو لے کر کے بات کی ہے نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی امپورٹنٹ ہوگا دھنیواد نمسکار